اس کا بلہ کتنے رن اگلے گا یہ تو آپ کو کل ہی پتا چلے گا کامران اکمل کے پاس سے اس چیز کا عزاز ہے کہ انہوں نے سینچری سکور کی ہے تو رونکی بھی ان سے کچھ پیچھے نہیں ہیں انہوں نے بھی 49 گندوں پر 94 رنز سکور کی ہیں اسلامباد یونائٹڈ کے گفتان کہتے ہیں کہ تمام کھلاری تازہ دم ہے امید ہے کہ فائنل میں کامیابی حاصل کریں گے وقار یونس نے بھی پی ایس ایل فائنل کراچی میں ہونے کو تازہ ہوا کا جھوکہ قرار دیا ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اسلامباد یونائٹڈ کے ڈائریکٹر کرکٹ وقار یونس کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کپتان جے پی ڈومینی کا کہنا تھا کہ ٹیم کے تمام کھلاری تازہ دم ہیں فائنل کے لیے بھرپور تیاری کی ہے امید ہے فائنل میں کامیابی حاصل کریں گے اسلامباد یونائٹڈ کے ڈائریکٹر کرکٹ وقار یونس کا کہنا تھا کہ تیس سال پہلے کراچی سے ہی کرکٹ ڈیبیو کیا تھا کراچی کرکٹ سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے شہری گراؤنڈ میں انٹرنیشنل کھلاریوں کو ایکشن میں دیکھیں گے ان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل کراچی میں ہونا نہ صرف شہر کے لیے بلکہ ملک اور کرکٹ کے لیے بھی خوش آئند ہے کراچی امیشہ شب کو معلوم ہے کرکٹ لبنگ کا سٹی ہے کامران اکمل کے حوالے سے وقار یونس کا کہنا تھا کہ اگر کامران اچھے فارم میں ہیں تو رونگ کی بھی فارم میں ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کسے بھی خلالی کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا جبکہ ڈومینی کا کہنا تھا کہ وکٹ کی زندہ حل کا جائزہ لینے کے بعد میچ پلان بنائیں گے